آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاہرہ ویڈیا پر کہ نظر نظر سے ملی اور دل سے دل نہ ملا نظر نظر سے ملی اور دل سے دل نہ ملا نہیں ہے فائدہ ایسی نظر ملانے سے دواجتے نہیں سکتے تو زہری دینے دواجتے نہیں سکتے تو زہری دینے میرے قریب دعاو کسی بہانے سے میرے قریب دعاو کسی بہانے سے پیش کرتا ہوں وہ غزل راکی مازمی دوہا قطر ان کی بھی فرمائش ہوا کرتی ہے یہ غزل میں ان کے حوالے سے اور تاریخ زیادہ صاحب کے جو دبائی بھی ہیں اگر وہ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ سورد ہے اس مشاہرے کو لائب میں ان کے حوالے سے مطلب پہنچاتا ہوں کہ تاریخ کے پنوں پہ تاریخ کے پنوں پہ مرکو پیسا جائے تاریخ کے پنوں پہ تاریخ کے پنوں پہ سلمان صاحب اور میں صاحب صادق صاحب سبھی کو شریک کرتا ہوں حاشمی صاحب سنیے گا ماشتر صاحب تاریخ کے پنوں پہ تاریخ کے پنوں پہ مرکو پیسا جائے تاریخ کے پنوں پہ مرکو پیسا جائے کوئے کوئے میں گراتے ہیں کوئے میں گراتے ہیں بھائی کو سکے بھائی کوئے تاریخ کے پنوں پہ مرکو پیسا جائے کوئے میں گراتے ہیں بھائی کو سکے بھائی تاریخ کے پنوں پہ کہ حالات بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو حالات بدلتے ہی حالات بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو حالات بدلتے ہی حالات بدلتے ہی سب چھوڑ گئے سب چھوڑ گئے مجھ کو جب پاس میں دولت تھی جب پاس میں دولت تھی کتنی تھی پذیرائی جب پاس میں دولت تھی کتنی تھی پذیرائی سب چھوڑ گئے مجھ کو حالات بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو بہت لگاتا ہے ساحل پہ تُو بیٹھا جا ساحل پہ تُو بیٹھا جا کیا کہنے بھلتا ہی انتا تا لگاتا ہے ساحل پہ تُو بیٹھا جا انتا تا لگاتا ہے تریا 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 میں اُتر کر آ اور نہ پھل گھرائی تریا میں اُتر کر آ بہت اچھے کیا کہنے میں اُتر کر آ اور نہ پھل گھرائی تاریخ کے پتنوں پہ مر کو محصہ چاہی کوئے میں گراتے ہیں بھائی کو سگے بھائی فرقت فرقت نے تیری مجھ کو دیکھئے ابھی تک آپ بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھے اگر آپ کفتگو کریں گے تو ساری محنت میں پانی ٹھین جائے گا میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو آپ شریف ہو جائیں کیونکہ یہ غلل آپ کے حکم کے مطابق میں نے پہنچائی ہے اور آپ کے مزاج کے ساپ سے میں شیر پہنچاتا ہوں کہ ساہل پہ تو بیٹھا کیا اندازہ لگاتا ہے تریا میں اُتر کر آ اور نہ پھل گھرائی فرقت میں فرقت میں تیرے مجھ کو بے نور بنا ڈالا فرقت نے تیرے مجھ کو بے نور بنا ڈالا کیا تُو ٹھک ڈالی سے پتی کوئی لہرائی کیا تُو ٹھک ڈالی سے پتی کوئی لہرائی تاریخ سکے پر بننا پہ جاں بیٹھا ہے وہ خالد جاں بیٹھا ہے وہ خالد اب غیر کے پہلوں میں جاں بیٹھا ہے وہ خالد جاں بیٹھا ہے وہ خالد اب غیر کے پہلوں میں جاں بیٹھا ہے وہ خالد جاں بیٹھا ہے وہ خالد اب غیر کے پہلوں میں ہر روز جو کہتا تھا ہر روز جو کہتا تھا میں ہوں تیرا شہد آئی ہر روز ہاں دوستو بہت شکریہ خوبصورت طرم پیارا اداز مرسا کلام کے ساتھ شاہ خالد اپنے چاہنے والوں کو غزر زنا رہے تھے اب میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو پہلے دور کا سلسلہ ختم ہو اور صدر محترم کی اجازت سے آئندہ سال تک کیلئے ملتوی کیا جا رہا ہے کہ اب تو جاتے ہیں میں بدے سے پیر اب تو جاتے ہیں میں بدے سے پیر پھر ملیں گے اگر خدا لایا خوبصورت باہول اپنے ذہن میں رکھ کر آپ جائیے